بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دک تکلیفے ختم کر دے اللہ پاک آپ کو صدا سلامہ رکھ دے اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے کہ کبھی بھی تھوڑنا ہوں اللہ پاک آپ کو پہنچے وقت کا نمازی بنا دے اپنا نام لینے والا بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے اسی کے ساتھ آج جن میں حضرت کا ذکر آپ کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں ان کا نام حضرت شویب علیہ السلام ہے حضرت شویب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی چار سورتوں میں آیا سورہ ارفا سورہ ایراف سورہ شورہ سورہ انکبوت حضرت شویب علیہ السلام کی قوم ناب طول میں کمی کی وجہ سے بد پرستی کی وجہ سے تمام معلومات میں خوست اور ڈاکہ زنی جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا تھی حضرت شویب علیہ السلام کی قوم کے سردار ان کو کیا کہتے تھے اے شویب یعنی قوم کا سردار کہتا تھا اے شویب دو باتوں میں ایک بات ضرور ہو کر رہے گی یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو بستی سے نکال دیں گے یا تجھ کو مجبور کر دیں گے کہ تُو ہمارے دین میں آجا حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر کیا عزاد ناظر ہوا گرمی کا عزاد ناظر ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے بدلی کے ٹکڑیاں بھیجی پھر اس بدلی کے اندر سے آگ کے انگارے برسائیں جنہوں نے ان کو بھون کر رکھ دیا اور یہ عزاد سات دن تک چلتا رہا جب حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر عزاد آیا تو تین بدلی ہی ٹکڑیاں تھی ٹکڑیاں ایک سیاں ایک ہلکہ نیم کلر کی یعنی نیلیہ سے رنگی اور ایک سرخ کلر کی تو جب انہوں نے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا تو انہوں نے پھر جب اگر وہ مطلب کہ ہلکہ گہے رنگی جنسی تھی یا سیاہ رنگی پاڑی وہ اگر بدلی کے انتخاب کرتے تو انہوں نے سوچا کہ اس بدلی میں ضرور کوئی مطلب کہ کوئی آندھی یا کوئی ایسی چیزیں ہیں ہم یہ نہیں کرتے پھر دوسری آسمانی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے سوچا پتہ نہیں کتنا پانی ہوگا جس میں ہم ڈوب جائیں گے پھر تیسری یعنی سرخ انہوں نے کہا یہ کلر اچھا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن انہیں کیا پتا تھا تو پھر اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر آگ کا ذات یعنی گرمی اتنی گرمی اتنی گرمی ہو گئی کہ وہ بھن کر رہ گئے جیسے کسی کو آگ کے پتا دیا جائے تو وہ بھن جاتا ہے اسی کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ موت کی کیا شدت ہوگی تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے زندہ بکری کے اوپر سے کھال اتار دی جائے یا پھر زندہ چڑیا کو آگ کے اوپر بھون دیا جائے اور نہ وہ اڑ سکے نہ وہ چلا سکے نہ وہ پر دوڑ سکے اور پھر ایک جگہ فرمایا گیا کہ کانٹو دار جھاڑی کے اوپر کپڑا ڈال دو اور اسے ایسی زور سکیں جو ایک ہی چھٹکے میں تو اس کا جو حال ہو اس سے بھی دردناک موت ہوتی ہے تو اللہ باقی سے دعا کرتی ہوں میں اپنے سسکرائبر کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی ہر کسی کو موت کی آسانی عطا فرمائے اور اچھے کام کرنے کے لفت توفیق تھے اسی کے ساتھ میں آپ کو حضرت شویب کے بارے میں بتا رہی تھی قوم حضرت جو شویب کی قوم تھی یعنی قوم پر جب عذاب النازی سے جب تباہ ہو گئی تو آپ کیا کہتے ہوئے بستی سے نکلے حضرت شویب بستی سے کیا کہتے ہوئے نکلے حضرت شویب فرماتے ہیں اے بردانِ قوم میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پنچایا اور پنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کا حق عدا بھی کر دیا تھا اب میں اس قوم پر کیوں افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی تھی اور آج ان کا یہ حال ہوا سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس حضرت شویب علیہ السلام کی قوم نے مقرر کیا حضرت شویب علیہ السلام کی قبر خضرہ موت میں واقع ہوئی اسی کے ساتھ آج کی جتنی معلومات تھی حضرت شویب علیہ السلام کی میں نے آپ کو دی اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ایک قوم کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا واقع پیش آیا تھا اللہ پاک ہمیں صدا ہماری سر پر اپنا سایہ سلامت رکھے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدا صلاح صلاح جو ہم پر سلامت رکھے اللہ پاک ہمارا جو ہے اچھی لوگوں میں ہمارا اپنا بیٹھنا کر دیں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات کروا دیں ان کا دیدار نصیب کروا دیں اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دعا کرتی ہوں کہ جو میرے ان علم کو یعنی میری جو بھی میرے معلومات آپ کو دی ہیں ان کو جو بھی پنچائے اللہ پاک اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے آمین سم آمین عوض باللہ حیمین شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی